ناظرین وزیراعظم شہباز شریف انہوں نے جنرل اسمبلی اقوام محتیدہ کی وہاں اختتاب کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ غزہ کے بچوں کا ہون صرف اسرائیلی فوج کے ہاتھوں پر نہیں ان پر بھی ہے جو خاموش ہیں اور وزیراعظم شہباز شریف نحتیف جو فلسطینی ہیں ان کی آواز بن گئے ہیں شہید فلسطینی بچوں کی آواز بنے ہیں اور وزیراعظم پاکستان شہباز شریف جو ہیں انہوں نے اقوام محتیدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کیا ہے اور وزیراعظم جو ہیں انہوں نے اپنے خطاب کا آغاز قرآن پاک کی آیات کی تلاوت سے کیا وزیراعظم جو ہیں انہوں نے اپنی تقریر میں غزہ میں جاری بدترین اسرائیلی جاریت کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں صرف مضمت سے نہیں آگے بڑھ کے اس جاریت کو فوری روکنے کا مطالبہ کرنا ہے شہباز شریف جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم فلسطین کی مقدس ہے زمین پر ایک بڑا علمیہ ہوتے دیکھ رہے ہیں اور فلسطینی بچے زندہ دفن ہو رہے ہیں جل رہے ہیں اور دنیا صرف تماشا بنی ہوئی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ غزہ میں مسائب ختم کرنے کے لیے فلسطین کے دو ریاستی حل کے ضرورت ہے اور فلسطین کو اقوام محتیدہ کے مستقل رکن کی حیثیت فوری ملنی چاہیے حضرعظم جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ازاد فلسطینی ریاست قائم کی جائے جس کا در حکومت القدس ہو تو ناظرین یہ آج بہت بڑی تقریر ہے اور اس میں بہت بڑا مطالبہ رکھا گیا ہے اس سے پہلے کسی مسلم کنٹری نے اس طرح اقوام محتیدہ میں مطالبہ نہیں رکھا ہے اور نہ صرف مطالبہ بلکہ اس سے آگے بڑھ کے بہت کچھ ہوا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ شہباز شریف جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ غزہ کے بچوں کا خون صرف قابض فوج کے ہاتھوں پر نہیں ان پر بھی ہے جو ابھی تک خاموش بیٹھے ہیں وزیراعظم جو ہیں ان کا کہنا تھا کہ اب لبنان میں اسرائیلی جاریت شروع ہو گئی ہے لبنان میں اسرائیلی جاریت سے خطے میں بڑی جنگ کا خطرہ بڑھ چکا ہے وزیراعظم شہباز شریف جو ہیں ان نے کہا کہ مقبوضہ جمع کشمیر کا ذکر بھی اس طوران ان نے کہا کہ فلسطین کی طرح مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھی عرصہ سے کافی سالوں سے ازادی کی جتو جہد کر رہے ہیں جمع کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم بھی جاری ہیں کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی انسانی سوز مظالم دنیا کی توجہ کے طلبگار ہیں وزیراعظم چوہین کا کہنا تھا کہ پانچ اگس 2019 کو بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی اور مقبوضہ کشمیر میں باہر سے لوگوں کو لاکر وہاں پر عباد کیا جا رہا ہے بھارت مقبوضہ کشمیر میں مسلم اکسیریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا چاہتا ہے وزیراعظم شہباز شریف چوہین کا کہنا تھا کہ پاکستان کسی بھی بھارتی جاریت کا فیصلہ کن جواب دے گا خطے میں امن کے لیے بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں یک طرفہ اکٹامات ختم کرنا ہوں گے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ دنیا میں اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے واقعات بھی پریشان کن ہیں اور بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے اضافے پہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے وہاں پہ اور اس کا اجلاس میں پاکستان کے وفد نے اسرائیل کے وزیراعظم نیتن یاہو کے خطاب کے لیے آنے پر اعتجاجن واقعات بھی اس موقع پر کیا اور وزیراعظم شہباز شریف نے ایک مہم ہوتا ہے کہ جنرل اسمبلی سے خطاب کیا اور فلسطین کا مقدمہ بھی پیش کیا غزہ میں نسل کشی پر مبنی جنگ اور یکرین میں خطرناک لڑائی جاری ہے ہم فلسطین کی مقدس سرزمین پر ایک بڑا علمیاں رونما ہوتے دیکھ رہے ہیں یہ کہنا تھا شہباز شریف کا اور شدید الفاظ میں وزیراعظم شہباز شریف انہوں نے فلسطین میں جاری اسرائیلی جاریت کی پرزور مضمت کی ناظر ویڈیو سے متعلق جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ